بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس کے بعد دانیا سمرہ دانیا کا کیونکہ اس نے ہی مجھے یہ چینل سٹارٹ کر کے دیا تھا سب کا میں تہہ دل سے شکر گزاروں اور بہت ہی زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ سب لوگوں نے میرے کھانوں کو پسند کیا اور میرے سبتاؤں کیا اب اس خوشی میں میں آپ کو ایک ریسپی دیتی ہوں یہ بہت ہی آسان ہے اور یہ میں نے جب میں کینڈا کے ٹور پر گئی تھی تو میں نے یہ وہاں کھائی تھی بازار سے لے کے اور پھر میں نے اس کو گھر میں خود ٹرائی کیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا جتنی دفعہ بھی میں نے بنایا ہے سب ہی نے بہت پسند کیا اور اسی لئے ہی آج میں آپ نے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں اس ریسپی کو یہ بہت ہی مزدار اور آسان ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے اس میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے اس کے لئے میں نے اس کا نام ہے پائن ایپل ڈیلائٹ میں نے اس کا یہ نام رکھا آپ جو مرضی رکھ لیں کیونکہ اس کا مجھے یہ نام اچھا لگا تھا اس لئے میں نے پائن ایپل ڈیلائٹ اور اس کے لئے میں نے پلین کیک لیا ہے یہ ہاف آپ جتنا بڑا بنانا چاہے جتنا وہ آپ اپنے مرضی کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے تازہ کوکوناٹ اس کو میں نے توڑ کے اس کی جو براؤن پارٹ تھا اس کو میں نے اس کو سارا چھیل لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو چوپر میں اس کو چھوکا لیا یا آپ کو دھوکش کر لیے وہ آپ کے لئے جیسے آپ کو آسان لگے اس کے لئے تازہ ناریے لیا کوکوناٹ ڈلتا ہے اس کے بعد میں نے یہ انا ناچ لیا ہے پائن ایپل یہ حافرن اینٹ Protect Home کشمش سجانے کے لئے اور کوکوناٹ ملک میں نے ایک ٹین لیا تھا لیکن میں نے اس کو جتنی زوتوں میں اتنا ڈالوں گی اب میں آپ کو بتاتی ہے میں نے کیسے تیار کرنا ہے ایک باول لیں جس طرح آپ کو جتنی بڑی زوت ہو چھوٹا بڑا جیسے میں نے اس کلر کے لیے کہ وہ سارا وائٹ ہے تو اس میں اچھا لگے گا آپ جیسا مرضی لے لیں گلاس کا لے لیں جو مرضی اور اس کے سب سے پہلے نیچے اس کی یہ چھوٹ چھوٹے پیس کرنے یا اس کو بلکل چورک کرنے یہ آپ کی مرضی ہے اب اس کو سب سے پہلے اس کی نیچے یہ تیار لگانی ہے پھر یہ اوپر اس کے پائن ایپل کے چنگ جو ڈال لیں یہ میں نے انا ناز جتنا آپ کو پسند ہے آپ پائن ایپل اتنا ڈالیں اور اب میں اس میں یہ تھوڑا سا یہ جو ہے اس کی ایپل کے چنگ جو ڈال دیتا ہوں کوکونٹ میلک میں نے اس کے اوپر 3 ڈال دیا کوکونٹ میلک اور اب میں یہ فریش ناریل اس کو تھوڑا سا میں اس کو اس کے اوپر ڈالتی ہوں اور اب پھر میں اس کے اوپر یہ کیک ڈالوں گی اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کر لیں ایسے اس کو دبائیں گی تو یہ اچھا سیٹنگ ذرا تھی ہو جائے گی اب میں اس کے اوپر یہ پھر یہ پائن ایپل کے چنگ ڈال دیتا ہوں یہ پائن ایپل میں نے ڈال دیتا اور اینڈ پہ آپ نے یہ کوکونٹ ڈال دیا یہ کوکونٹ میں ڈال دیتا اور اینڈ پہ بلکل یہ آپ کوکونٹ میلک لیجئے پائن ایپل ڈیلائٹ تیار ہے لیکن ایک شرط ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے بہت زیادہ ٹھنڈا چل اس کو اگر آپ نے دبائر کو کھانا ہے تو پلیز رات کو بنا کے رکھ دیں اگر آپ نے رات کو کھانا ہے تو صبح کے ٹائم اس کو بنا کے فریج میں رکھیں جب یہ ٹھنڈ ٹھنڈا ہوتا بھی اس کا مزات ہے اور یہ میں نے کشمش لکھ دیا ہے 1000 سبسکرائب اور یہ گلاب کی پتیاں میں نے سکھا کے رکھیں ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈیکریٹ کر دیا ہے تو امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا جب آپ بنائیں گی اور پھر میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ مووی جو میں بناتی تھی کھانے کی ریسپی اس کے لئے میرے ساتھ تاؤن کیا ہے ریکارڈنگ میں اور ان تمام لوگوں نے جن لوگوں نے میرے سبسکرائب کیا ہے پھر ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور پلیز آپ اس کو جب آپ بنائیں تو اپنے کمر شروع دیں اگر آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو ریدہ کے کچن میں آئیے اور اب میں آپ کو آخر میں آپ سب کے لئے ایک چھوٹا سا آئیٹم پیش کرتی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور اس کے ساتھی اللہ حافظ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کو سنا دیتی ہوں جو میں آپ کو پسانا چاہتی ہوں مرے رہیں گے امیدوں کے پھولوں سے دامن بھرا ہے یہ دن ہم کو سب دن سے پیارے رہے گے نہ یہ چاندوں کا نہ تارے رہے گے اگر ہم ہمیشہ تمہارے رہے گے نہ یہ چاندوں کا لیکن